اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ لسی تو آپ نے کافی بار بہت ہی پی ہوں گی اور یقیناً گرمیوں کے یہ موسم میں بہت تھندگ پہنچاتی ہے تو آج میں جس طریقے کے ساتھ لسی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت کمال کا ہے بہت وائدے مند ہے اور یقیناً آج سے پہلے اس کو آپ نے کبھی نہیں ٹرائی کیا ہوگا آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردست سی لسی بنانے کی طرف چلتے ہیں اس زبردست و شاندار سی لسی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے یہ ہمارے پاس عام ہیں ان کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اچھے سے چھیل لینا ہے اور کوشش کریے گا آپ لوگوں نے پکے ہوئے اور میٹھے عام لینے ہیں چھلنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے مینگوز کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم بلینڈر جگ لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے یہ مینگوز کے سلائس جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس علاچی کا پاورڈر ہے تقریباً دو چھٹکی کے برابر اس میں ہم علاچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون چینی آئٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس میں جائے گی دہی یہ ہمارے پاس ایک کپ کے برابر دہی ہے اور اس لسی کو تھنڈا اور ریفرشنگ کرنے کے لیے اس میں جائیں گے یہ ہمارے پاس آئیس کیوبز ہیں ڈکن کو ہم بند کریں گے مشین کو آن کریں گے اور اس کو زبردستا ہم بلینڈ کر لیں گے مینٹ کے لیے اسے یہاں پہ ہم نے بلینڈ کیا مینگو لسی ہماری بلکل تیار ہے اس کو سارو کرنے کی طرف چلتے ہیں تو الحمدللہ آپ دے سکتے ہیں ریفرشنگ مینگو لسی بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ اتنی سخت گرمی کے موسم میں اس لسی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو آج کی مینگو لسی کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لسی کی ریسی پی کیسی لگی ہے ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہوں آپ کو لسی کی ریسی پیشن میں مجھے گا